اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو بتاؤں گی فیزس کے کلاس نائن کے چپٹر ون کے نمیریکلز جسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چپٹر ون کے پروبلمز میں آپ کو سالف کرواؤں گی اور ساتھ ساتھ سمجھاؤں گی جو بھی کوئی آپ کو ایشو ہو آپ ہماری ڈائلوگ باکس میں بھی اسے ٹائپ کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے پریفکس میں سے کیسے ایکسپریس کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اگر ہم تینوں کو الہدہ کر دیں تو تھاؤزن جو ہے وہ کلو کا ٹین ریس ٹو پاور ٹری پریفکس ہے تو فائی کی جی ہم نے اس کو پریفکس میں کر دیا ہے ایکسپریس جی ہاں جی یہ ہے انٹو ٹین ریس ٹو پاور مائنس نائن مائنس ٹین اب آپ نے کرنا کیا ہے ففٹی ٹو کو چھوڑ کر وانڈ ٹو ٹری فور فائی سیکس سیون ایٹ سیرو پوائنٹ ایٹ زیروز لگانے ہیں ایٹ وانڈ ٹری فور فائی سیکس سیون ایٹ نائن ٹین زیرو پوائنٹ آپ نے کرنا کیا ہے اس طرح سے لگانا ہے پھر آپ نے پوائنٹ کو 5.2 موو کرانا ہے 10 ریس ٹو پاور یعنی کہ ایک ڈیجٹ موو کرانا ہے تو یہ کیا بننے کا 10 ریس ٹو پاور 1 پوزیٹیو سائیڈ پر موو کر رہا ہے 1 10 ریس ٹو پاور مائنس 10 پلس 1 یہ والا basis سے مو پاور زیاد ہو جاتی ہیں 5.2 10 ریس ٹو پاور مائنس 9 اب آپ نے کرنا کیا ہے اس مائنس 9 کو نینو گریمز میں ایکسپریس کرنا ہے کیونکہ یہ نینو کا پریفکس ہے نینو تو مائنس 9 کو جو ہے آپ نے ایکسپریس کرنا ہے بیکوز یہ مائنس 9 کے ساتھ کیجی بھی ہے ایک اور پریفکس ہے تو آپ نے دونوں کو اکرٹھے ایکسپریس کرنا 5.2 موڈ بیبیٹن ریس ٹو پاور مائنس 9 موڈ بیبیٹن ریس ٹو پاور 3 گرامز اب آپ نے کرنا کیا ہے 5.2 10 ریس ٹو پاور مائنس 9 پلس 3 بیس سی موڈ بیٹن ریس ٹو پاور مائنس 6 گرامز مائنس 6 سٹینڈ مائنس مائنکرو 4.2 مائنکرو گرامز یہ ہو گیا جی آپ کا ایکسپریس اب آپ نے کرنا کیا ہے نیکس قویشن مین یہ اس قویشن کی میں آپ کو 3 پارٹ سی کرو آنگی باقی اگر آپ کوئی ایشو ہو تو باقی سارے سیم ہے آپ ٹرائی کرنے کی کوشش ضرور کیجئے گا آگی میں آپ کو بتا دی ہوں نیکس قویشن جو کہ یہ قویشن کو ریلیٹ ٹو ایچ ادر کی مائکرو نینو اور پائی کو کا ریلیشن کیا ہے تو آپ نے ریلیٹ کیا کرنا ہے مائکرو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 10 raised to power minus 6 نینو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 10 raised to power minus 9 پائی کو جو ہوتا ہے 10 raised to power minus 12 ان کا ریلیشن کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کے ریلیشن بیتوین مائکرو نینو اور پائی کو جو کہ ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مائکرو جو ہے نینو کو اگر میں بریک کروں 10 raised to power minus 9 کو میں بریک کروں 10 to power minus 6 10 raised to power minus 3 تو آپ یہ جو prefix آ رہا ہے یہ مائکرو بھی نینو کے بیچ میں آ رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے تو نینو کا relation ہے تو آپ نے کرنا کہ 10 raised to power minus 3 اور اس کی جگہ آپ نے لگتے نا ہے مائکرو مائکرو کا نینو کے ساتھ یہ relation ہے اور آگے آپ دیکھیں تو پائکو کا کیا relation ہے 10 raised to power minus 12 کو اگر میں 10 raised to power minus 6 10 raised to power minus 6 تو 10 raised to power minus 6 مائکرو مائکرو جو ہے اس کا پائکو کے ساتھ بھی relation ہے اور نینو کے ساتھ بھی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی question number 1 point 3 وہ یہ ہے کہ your hair grow 3 hair grow at the rate of 1 mm per day how is the great road in nanometer per second آپ پہ دیکھا ہوگا growth rate growth rate is 1 mm 1 mm is equal to 1 10 raised to power minus 3 meter per second آپ نے 1 day میں find کر نا ہے تو اس میں کتنا time ہوتے کتنے seconds ہوتے ہیں 1 day میں 24 hours 60 minutes 60 seconds تو آپ answer جو ہے 1 into 10 raised to power minus 3 تو ان 1 day میں اتنے seconds ہوتے ہیں اور اتنے minute میں کتنے seconds ہوں گے 1 into 2 24 10 raised to power 6 60 60 اب آپ نے کرنا کیا ہے اتنے minutes میں آپ کرنا آپ کریں گے 10 raised to power minus 3 is 1 into 24 مجھ by 60 multiply by 16 اور اب آپ نے اس کو calculate کر لینا ہے تو آپ کا answer کچھ یوں بنے گا 1 into 10 raised to power minus 3 multiply by 1 over 8400 meter per second ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کرنا کیا ہے اس کو 1 سے divide کر دینا ہے calculator آپ use کر سکتے ہیں scientific کیونکہ ایسی calculations کے لیے scientific calculators use ہوتے ہیں 0.001157 ہمارا answer یہ ہے اب ہم اس کو express کیسے کریں گے یہ سب سے ایمپورٹن پوائنٹ ہے کہ ہم نے اس نینو میٹر میں express کرنا ہے تو آپ کریں گے 1157 سے پوائنٹ موو کرا کے آگے 10 ریس to power 1234567 7 ڈیجیٹ سمو کیا ہے 8 ڈیجیٹ سمو کیا ہے تو یہ ہاں پہ آئے گا مائنس 8 اب اپنے کرنا کیا ہے 1157 ریس پوائر مائنس 3 یہاں پہ یہاں پہ ہم اس کو موو کرائیں گی 1 پوائنٹ 157 10 ریس to پوائر یہاں پر بیس سیم تھی ہم نے پاور زیاد کر دی 8 9 10 11 ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو نینو کیسے بنانا ہے اس کو دو پوائنٹ اور موو کر پوائنٹ 11.57 بنانے پوائنٹ سیم ریس نینو میتر پر سیک ہم نے اس کو ایکس پر دیا ہے پوائنٹ پوائنٹ کو پر پوائنٹ قرب پاک گر آپ کو کوئی ایش ہو تو مجھ تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بھی اس سے بتاوی سکتے ہیں میں اسے دوبارہ کروا دوں گی آپ لوگ کو فرس پارٹ پر اگر آپ آئیں تو میں آپ کو بتاؤں گی کیسے ہوا آپ نے کرنا کیا ہے 1.168 پوائنٹ کو آپ نے فرس ڈیجٹ کی طرف موکر آنا ہے تین ڈیجٹ آپ نے موکر آئے تو یہ ہو گیا 10 ریس ٹو پاور مائنس 24 اسی طرح یہ ایکسپریس ہوگا مزید ہی سام ایکسپریس نہیں کر سکتے پارٹ بی میں اگر آپ دیکھیں 7.7.25 7.25 جو ہے اس کے ساتھ اگر ہم 10 ریس ٹو پاور مائنس 5 ملٹی پلائے بے 10 ریس ٹو پاور 3 بھی آئیڈ کر دیں اس کے جی کا تو ہم لوگ جو ہیں 7.25 ملٹی پلائے بے 10 ریس ٹو پاور مائنس 2 اگر ہم اس کو یہاں موف کر آ دیں تو 7.25 7.25 گرام بن سکتا ہے ہمارے لئے یہ اس کا سٹینرڈ فارم ہے سانٹی پلائے بے نوٹیشن میں question number 1.4 کر رہے ہیں ہم لوگ اب ہم کریں گے اس کا last part d part وہ کرنا ہے ایسے آپ لوگوں نے کہ آپ لوگوں نے اس کو بھی موف کر آ دینا ہے کرانا کہ ایسے ہے کہ آپ لوگوں نے اس 0.02 کو 2 بنا دینا ہے 2 ملٹی پلائے بے 10 ریس ٹو پاور 2 پوزیٹیف 2 نیگٹیف 2 ملٹی پلائے بے 10 ریس ٹو پاور مائنس 8 یہ تو ہمارا پیسے ہی تھا اب ہم نے کرنا کیا ہے 2 into 10 ریس ٹو پاور مائنس 10 بنا دینا ہے اس کو یہ ہمارا سٹینرڈ فارم ہے اب ہم آبتے ہیں چلتے ہیں اپنے question number 1.5 کی طرح explain the quantity is in standard form اب میں آپ کو اس میں کچھ questions ہوتا ہوں گی باقی اس طرح similar ہی نہیں ہوں گے جی ہاں یہ بھلا part number B ہے یہ part کا فیضی تھا میں نے کہا شاہد آپ لوگوں کو اس میں کوئی issue نہ ہو آپ نے کرنا کیا ہے 3.38000 multiply by 10 raise to power 3 میٹر آپ نے کرنا کیا ہے 38 multiply by 10 raise to power 3 multiply by 10 raise to power 3 میٹر یہ ہو جائے گا 38 multiply by 10 raise to power 6 میٹر تو آپ نے اس کو کرنا کیا ہے 3.8 3.8 multiply by 10 raise to power 5 میٹر 3.8 multiply by 10 raise to power 5 میٹر کلومیٹر یہ ہم نے express کر دیا بہت ایزی لی ہم جیسے کیا دیکھ سکتے ہیں اب ہم کریں گے 2nd جیناہ جی یہ بھلا question یہ question ہوگا اس طرح سے کیا آپ لوگوں کو پتا ہے 1 دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں 24 1 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں 20 60 1 گھنٹے میں کتنے 60 1 1 2 60 تو آپ نے کرنا کیا 24 multiply by 60 multiply by 60 اسی سے آپ کے ایک دن کے seconds نکلیں گے جو کہ 8 6 400 seconds and this is the right answer جیسا کہ ہم نے کیا ہے بہت ہی آنسرز آگے ہیں تو مشکل نہیں ہے یہ اب ہم آپ کو بتائیں گے question number 1.6 6 on closing the vernier jaws vernier کلپر ورنیر کلپر جو فیزیسکی سٹورٹنس ہیں ان کو زادہ اچھی طرح پتہ ہوگا کیا ہوتا ہے ایکسپریمنٹس بھی بچے پر فارم کرتے ہیں یہ اس سے رلیٹی ہے ورنیر کلپر ورنیر کلپر لیٹی ایکسپری یقفیہ solution یہ ہے کی مین سکیل پر جو ریٹنگ ہے وہ 4 ڈیویزن ہے اور ورنیر کلپر کا constant یعنی کہ least count 0.01 cm تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ اس اس فورتھ والے ڈیویزن کو 0.01 کے ساتھ ملا کر لیں ملٹی پلائے کر لکھنا ہے تو آپ کیا آ جائے گا 0.04 سینٹی میٹر اگر آپ نے 0 کریکشن اس میں فائنڈ کرنی ہے تو for positive error آپ کو تو پتا ہوگا positive error کیا ہوتا ہے negative error کیا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 0.04 cm آئے گا for negative negative error minus 0.04 cm جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا آنسر کریکٹ آ چکا ہے move towards the next question screw gauge کے بارے میں ہے screw gauge has 50 divisions on its vernier scale screw gauge is 0.5 mm what is the least count میں آپ کو سمجھاتی ہوں screw gauge پالا question کیا ہے vernier scale پالا question کیا ہے اس سے سیم ہی ہے پر تھوڑا سا فرقے apparatus کا فرق ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کہتے ہیں divisions جو ہیں on the vernier scale there are 50 divisions on the circular scale of screw gauge آپ نے کرنا کیا ہے جو least count ہے وہ find کرنا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے پچ جو ہے وہ ہے 0.5 mm تو آپ لوگوں نے ایک سمپل سا فارمولا پڑھا بھی ہوگا use بھی کیا ہوگا screw gauge کا list count نکالنے کے لئے پچھا ہے اور نمبر اور ڈیویزیان on circular scale questions ہم نے بتانا ہے کہ کتنا significant figures ہیں ویسے یہ questions تو بچوں کو خود ہی آتے ہیں یہ کافی easy ہے یہ solve کرنے والا نہیں ہے اس میں آپ significant figures کے rules اور laws کو apply کر کے answer رلا سکتے ہیں کوئی بھی ڈیفیکلٹی ہو تو آپ ہمارے ڈائلوگ باکس میں ضرور type کیجئے گا یہ والا question کراؤں گی a chocolate wrapper is 6.7 centimeter long 5.4 centimeter wide area to reasonable significant fit میں آپ کو یہ والا question کروا جیتی ہوں آپ نے کرنا کیسے ہے اس والے question کو آپ لوگوں نے یوں کرنا ہے کہ آپ نے area find کرنا ہے chocolate wrapper کا وہ کیسے find ہوگا کہ آپ لوگوں کا length area is equal to length 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 ہے ہمارے پاس 6.7 centimeter اور width ہے ہمارے پاس 5.4 ان دونوں کو آپ نمیل ٹیپی کرنا ہے تو آپ کا direct answer آ جائے گا جو کہ بہت ہی easily آ سکتا ہے کرتے ہیں اپنے basic classes میں یہ آپ کھان سے آ گیا ہے centimeter square آپ کا area آ گیا ہے تمہوں کو questions کروا دی ہیں hope you would like and subscribe my channel thank you